ہیڈر میرا انتقام لینا میرے بھائی سے اس کے دونوں آنکھوں میں گولیاں داگنا جن آنکھوں سے اس نے تمہاری ماں پر فریب ڈالے تھے جن آنکھوں نے تمہیں یتیم بنا لیا یہ فلم ہیڈر کا ڈیالوگ ہے ہیڈر ایک انسیمبل کاسٹ والی فلم تھی بہت اچھے اچھے ایکٹرز اس میں تھے ارفان تھے تبو تھے اور شاہد کپور بھی تھے لیکن پھر بھی یہ ڈیالوگ ہمیں یاد رہتا ہے اور اس ڈیالوگ کو پلے کرنے والا ایکٹر ہمیں یاد رہتا ہے ایسی بہترین پرفارمنس دینے والے ایکٹر نرین جھا کا ذکر ہم اس ویڈیو میں اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ نرین جھا ہمارے بیچ میں نہیں ہیں میرے ساتھ شویتانک ہیں انہوں نے نرین جھا کی لائف پر کچھ جانکاری کٹا کی ہے اور وہ سب ہم آپ سے اس ویڈیو میں باٹنے والے ہیں تو شویتانک ہم نے لوگوں کو بتا دیا کہ نرین جھا کیسے دیکھتے ہیں لوگوں کے دماغ میں ایک پکچر آگئی ہوگی لیکن نرین جھا کا بیگراؤن کیا ہے وہ کہاں سے ان کے شروعات ہوتی ہے نرین جھا بیہار کے مدوبانی جیلے سے ہے تو مدوبانی سے ہے وہ وہاں سے تو شروعاتی بڑھائی لکھائی تو مدوبانی میں ہوئی یہ بیہار کے آسپاس علاقے میں مجھے ایکٹیل نہیں ہے کہ یہاں ہوگی تھی لیکن ہائے روکیشن کے لئے وہ جینیو آگیا دلی یہاں سے انہوں نے ہیسٹری میں پی جی کیا اور مطلب انٹریس تھا ان کو شروع سیا سے فیلم ہو اگر میں ایکٹی ہوگا انٹریس تھا ان کو تو نکل گئے ممبئی پہلے سرگل کیا ہوگا تو پہلا break کہاں ملا ہوں نے سرگل مطلب جیسے گئے جب ممبئی گئے تھے تو آپ ان کو ایڈ فیلم کافی ملے لگی موڈلی آج کافی آگئے تو انہوں نے کافی ٹی وی ایڈ مطلب کافی ٹی وی ایڈ کیا 20-20 تقریبا ٹی وی ایڈ فی انہوں نے کام کیا اس کے بعد انہوں نے ٹی وی کرنا شروع کر دیا اچھا تو ٹی وی میں کون کونسے شوز تھے آپ ٹی وی میں ان کی میجر شوز میں اگر گینے تو پہلا شو تھا ان کا شانتی حالانکہ ان کو اس میں ایک ٹریڈٹ نہیں ملا اگر بکی ویڈیا پر چیک کریں گے تو آپ کو دیکھے گا نہیں کہ ان کا نام کہیں پہ لیکن پہلا شو تھا شانتی مدیرہ بیدیوالا اور اس کے اگر میجر شو کی بات کریں تو جو غبین نے جیتا شلپا سندھی نے بگ بہت جیتا تھا تو ان کا شیریل تھا ایک آمارپالی جو ویشالی کے نگر وادو پہ بنا تھا تو مطلب ان کا شیریل تھا میجر شیل تھا آمارپالی تو یہ ان کے ٹی وی سیریل سو کے میجر والے اس کے لئے انہوں نے ہوس کیاپٹین تو یہ ان کے شیریل تھے ان کو پہلا بریک ملا اس کے لئے ان کے شیریل تھے فنٹوس وہ فن، فیٹ ٹو اور ایسیسر فنٹوس تو وہ فیلم تھی ان کا کچھ بڑا رول نہیں تھا لیکن ہاں امپورٹنٹ رول تھا کیا کچھ ان کے مموربل پرفارمنسز رہی ہیں حیدر کے علاوہ مموربل پرفارمنسز مموربل پرفارمنسز جو یاد کریں گے ایک دس اپیسوٹ کی سیریز سمویدھان اس میں انہوں نے محمد علی جنہ گغل کیا تھا اس کو ابھی یوٹیوب پہ جا کے راہ سبا ٹی بی کی چینل پہ دیکھ سکتے ہیں دس اپیسوٹ کا وہ ہے تو وہ کر سکتے ہیں تو یہ ٹی وی ہو گیا فیلموں کی بات کریں میجر بڑے ریلیجز جو تھے اگر ہماری ادھوری کہانی اس میں اسی پی پاٹل بنے تھے اس کے بعد رائیس آئی تھی اس میں موسا بھائی بنے تھے اور اس کے علاوہ انسپیکٹر امول چوبے بنے تھے جہاں پہ جس کے پاس اپنا مطلب نہیں مطلب نہیں اچھا جو یاد کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں ان کا کاوز اپ ڈیٹھ کیا بتایا جاتا ہے کہ کافی ینگ تھے میرے خیال ہاں 55 کے تھے ابھی تو کیا وہاں بھی کچھ دن پہلے ان کو ایک مانیر ہاٹ اٹک آیا تو ڈاکٹرز نے ان کو اس سے تھوڑا اس وہ سروایب کر گئے تو ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ تھوڑا ریسٹ لے لیجے تو وہ ریسٹ لے لینے ہی اپنے ناشک میں ایک جگہ ہے ورڈا وہاں بھی ان کا فامہ اسے تو وہاں گئے تھے اور ورڈا میں ہی صبح میں 5 بجے چودہ تاریخ صبح 5 بجے میجر ہاٹ اٹک آیا اور اس میں ہی نکل گیا تو ابھی کن پروجیکٹس میں یہ کام کر رہے تھے جو شاید اب ریلیز ہوں گے آگے ابھی ایک تو مطلب جیسے پروجیکٹ ان کا almost ختم ہونے والا تھا وہ ویرام تھا تو اس کے جادہ بات نہیں ہو رہی علاکہ اتنا بڑا پروجیکٹ نہیں تھا لیکن اگر بڑے پروجیکٹس کی بات کریں تو سلمان کھان کے ساتھ ریلیز ہی شوٹ کر رہے تھے ابھی کچھ دنوں پہلے اور اس کے علاوہ جو باہوالی فیم پراباس کی جو اگلی پچھر آ رہے ہیں یہ ساہو جو میں شردہ کپور بھی ہے اس میں ابھی ایک امپورٹن رول پلے کر رہے ہیں تو یہ دو میڈین کی major projects اب کا بھی major projects ہم امید کر سکتے ہیں کہ شاید جب ریلیز ہو تو یہ اس میں دیکھیں بھی ہاں اگر اس طرح کے اور ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے facebook پیج کو like کیجئے اور اگر اس ویڈیو کا youtube cut آپ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو subscribe کیجئے شکریہ